کہ جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کے لیے اپنے لیے جائے سکن اپنے گھر میں تلاش کرتے ہیں معاشرے میں فیلے ہوئے فتنوں سے بچنے کے لیے معاشرے میں فیلی ہوئی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنا جائے سکن اپنے گھر کو بناتے ہیں اور گھر میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکتے ہیں اگر گھر کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہم اور آپ کونسی جگہ سر چھپائیں گے جہاں اچھے لوگ بستے ہوں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری سنائی ہے جس کے لیے اس کا گھر کافی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہو کہ جب بھی بات کرتا ہو خیر کی بات کرتا ہو ورنہ وہ خاموش رہتا ہو وَوَسِعَهُ بَعْتَهُ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو اس کے لیے کافی ہو وَبَكَعْلَى خَطِيَّتِهِ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہو شرمندہ ہوتا ہو اور روتا ہو یہ حدیث موجم تبرانی کی روایت ہے اور اس حدیث کو علماء البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں حسن درجے کا قرار دیا ہے آپ صحیح الجامع میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 3939 اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے